اب یہ مامبارہ سے سٹارٹ ہوا مسجد سے سٹارٹ ہوا مزار والے لوگ بھی ہیں جو کومیٹی ہیں ان کو بھی میں کہوں گا اس طرح سے بھی پروگرام آپ کرتے رہے اور لوگوں کا خدمت پہنچاتے رہے یہ یاد آرہا ہے یہ شیر کا خالق میں خود ہوں کہ تمہیں شرم نہیں آتی انسانوں کا انسانوں کا خون بہانے میں ہمیں تو فقر ہے خون دے کر زندگی بچانے میں کولگتہ کورپریسن کے وارڈ نمبر چوون میں اس تھی انجمن پنجتنی امام بارہ بی بی آنارو میں خون اتیا کیا گیا جس میں ایک سو سے زیادہ افراد نے خون اتیا کیا اس اثر پر کولگتہ کورپریسن کے وارڈ نمبر چوون کے کاؤنسلر امیر الدن بابی بھی اپستیت ہوئے لوگوں سے خطابے کری اپنے ہاتھوں سے بلڈ ڈانر کو سرٹیفیکیٹ دیئے آجے دیکھتے ہیں آگے کی خبر میں اس رتیدان سیویر میں خون اتیا کرنے والے اور مہمنان نے اور ارگنائزر نے ہم سے باتیں کرتے ہوئے کیا کہا بلڈ ڈونیشن کیم میں سمجھتا تھا کہ پہلے کوئی ادارہ کراتا ہے کوئی کلپ کراتا ہے یا کسی جگہ میں آپ جاتے ہیں سپورٹس کلپ ہے یہ اس طرح سے لوگ سے سننے ملنے ملتا تھا مگر یہ بہت اچھا لگ رہا ہے کہ مسجد میں امام بارہ میں اس طرح سے اسلام کے ایک پہلا راستہ دیکھیں ہم نماز فرض ہے روزہ فرض ہے زکاة فرض ہے جو فرض ہے ارکان وہ تو ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے لئے خدمت بھی کیجئے لوگوں کے پریشانی میں سامل ہونا پریشانی لوگوں کے خدمت کرنا لوگوں کو کوشش کرنا مدد کرنے کی کوشش کرنا تو یہ امام بارہ بہت قدیم بہت پرانے بی بی امام بارہ کے نام سے جانتے ہیں آج یہاں کے انجمن پنجنتنی جو اس طرح سے پروگرام کر رہی ہے میں کئی سالوں سے میں یہاں آتا ہوں اور بلڈ ڈونیشن اور اس طرح سے کیم دیکھتا ہوں یہ دین بہ دین یہ لوگ بہت اچھے کام کر رہے ہیں ابھی دیکھ رہا تھا میں آئی کیم بھی ہوا ہے دنٹل کا بھی کیم لگا ہے ہیل چیک اپ کیم لگا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں سے یہ سوچ پیدا ہو رہا ہے اسلام کا ایک پہلا ذریعہ جو ہے خدمت کھل تو یہ سروات ہے میں انہوں سے کوشش بولوں گا جو لوگ اچھے کام میں سریکھ ہونا چاہتے ہیں تو ساتھ میں اسلام کو بھی آگے بڑھتے ہوئے لے کے چلے اور یہی جو ہے اسلام ہمیں سکھاتا ہے لوگوں کا مدد کرنا لوگوں کا خدمت کرنا لوگوں کے کام آنا تو یہ ایک بہت اچھا پہلو ہے بہت اچھا کام ہے میں ان لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں جو لوگ ایسے کام میں برچڑ کر حصہ لیتے ہیں اور برچڑ کے لوگ بھی آتے ہیں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں منش میں آتے ہیں دو باتیں رکھیں مگر ایسے پروگرام میں آنا چاہیے اور برچڑ کے حصہ لینا چاہیے لیکن ظلم تو ہر دور میں رہا ہے اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا مگر مسلمان کے جتنے آپ تکلیف پہنچائیں گے اتنا مسلمان اندر سے مجبود ہوگا اس کے ایمان مجبود ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں بھی کتھائی ہے یا کمی ہے تو وہ مسلمان کے خود اپنے ذمہ دار ہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں ایسے لوگوں کا بہت سکری عادہ کرتا ہوں کہ جیسے لوگ اس چیز کو لے کے آگے بڑھا رہے ہیں لوگوں کے جو گریب لوگ ہیں انسانیت کے نام میں کھون دیا جا رہا ہے یہ بہت بڑا کام ہے اس کو لوگ آج بلٹ دینے میں سوچتے ہیں بلٹ ٹیسٹ کرنے میں سوچتے ہیں ڈرتے ہیں ایک انجیکشن لینے میں بہت لوگ ڈرتے ہیں یہ کوئی مسلمان خون دیتا ہے یا کسی کے لیے خدمت کے لیے خون پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے یہ بہت بڑا انسانیت کا کام ہے تمام لوگوں کا سکری عادہ کرتا ہوں کہ ایسے کاموں میں آگے برچڑ کر حصہ لینا چاہیے اور وہ لوگ دیرے دیرے آپ دیکھ رہا ہے اب یہ مامبارہ سے سٹارٹ ہوا مسجد سے سٹارٹ ہوا مزار والے لوگ بھی ہیں جو کومیٹی ہیں ان کو بھی میں کہوں گا اس طرح سے بھی پروگرام آپ کرتے رہیں اور لوگوں کا خدمت پہنچاتے رہیں دراصل آپ یہ جو بینر آویز ہے ہمارے پیچھے انجمنے پنجاتنی محرم تین مینہ آٹھ دن دو مینہ آٹھ دن ہم لوگ محرم کے موقع پر مختلف پروگرام میں ہم لوگ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو خون زنجیر کا ماتم کر کے خون بہاتے ہیں یہ کنسپ بناواتے ہیں صرف خون بہاتے ہیں لیکن ہم خون دیتے بھی ہیں یہ چوتھا سال ہے انجمنے پنجاتنی خون دینے کا سلسلہ شروع کیا ہے کیونکہ اکثر موقع پر ہم نے دیکھا ہے کہ انسان اڑی رگڑ کے ہسپیتال کے بیڑ میں مر جاتا ہے ایک خون کے ایک قطرے کے وجہ سے انسان اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے اس بات کو مد نظر رکھتے ہیں انجمن کے بچوں نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ ہم بلڈ ڈونیشن کیمپ بھی کریں گے ہم نے اپنے عالموں سے مشہورہ کیا کرنے کے بعد یہ چوتھا کیمپ ہے کیونکہ ایک شیر مجھے یاد آرہا ہے یہ شیر کا خالق میں خود ہوں کہ تمہیں شرم نہیں آتی انسانوں کا خون بہانے میں ہمیں تو فقر ہے خون دے کر زندگی بچانے میں تو یہ شیر کے ذریعہ یہی کافی ہے کہ خون کی فیکٹری نہیں ہوتی آپ نے جاویز صاحب بہت اچھی بات کہی دوہ کی فیکٹری ہوتی ہے ایک میڈن کی فیکٹری ہوتی بیٹ کی فیکٹری ہوتی تمام چیزوں کی فیکٹری ہوتی خون کی فیکٹری خود انسان خود کا خون کی فیکٹری خود کا مالک ہوتا ہے فیکٹری ہوتا ہے لیکن آپ کے خون مختلف ذرائیوں سے بہہ جاتا ہے پسینے کی شکل میں مختلف جگہوں سے ایک سو بیس دن میں یہ خون سیاہ آر سی بی بن جاتا ہے اور ویس بھی ہوتا ہے لہذا اپنا خون اگر کسی جاندار کو دیا جائے کسی انسان کو دیا جائے تو ایک مخلوق بچنے کا مطلب ہے اللہ کے نزدیک ہم واسفل مخلوقات ہیں اور اللہ اپنے بندے کو بہت پسند کرتا ہے لہذا ہم اللہ کے بندے کو بچاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک آپ کا کہنا بلکل صحیح ہے اور آج یہ چوتھا بلڈ ڈیرنیشن قیم جو زیر اعتمام انجمنہ پنجتنی جس کا انعقاد کیا گیا ہے اس امام حسین علیہ السلام کے نام پر جس امام حسین علیہ السلام نے خون دے کر پورے انسانیت کو بچایا ہے آج کائنات میں اگر انسانیت باقی ہے تو امام حسین علیہ السلام کی دین ہے اور آج کے دور میں اگر سب سے قیمتی کوئی چیز ہے تو وہ خون ہے اچھا ہمارے انجمن جو انجمن پنجتنی ہے جس کے ہمارے پریزنٹ ہمارے عرفان صاحب ہیں اپنا طریقہ یہ ہے کہ دو مہینہ آٹھ دن ہم عزہ داری کرتے ہیں اور اس میں کئی روز ایسا ہوتا ہے جو امام حسین علیہ السلام پر ہم خون بہا کر کے امام حسین علیہ السلام کو پورسہ پیش کرتے ہیں خون کا لیکن جو دور ہے جو کہ ہم نے دیکھا ہے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں بہتر ساتھیوں کے خون کو عطیہ کر کے قربان کر کے اسلام کو بچایا ہے اس لئے یہ یزید ملعون جو تھا نا یہ صرف اسلام مٹانا نہیں چاہتا نا پورے انسانیت کو شرمستان کرنا چاہ رہا تھا آج دیکھیں ہمارے ہندوستان جو آزاد ایک چالنج میں نے کیا تھا اس کے پہلے بھی چالنج کیا تھا آج بھی میں چالنج کر رہا ہوں کہ اگر ہندوستان آزاد ہوا ہے تو امام حسین علیہ السلام کی راہ پر چل کے ہی آزاد ہوا ہے ہم نہیں کہتے ہیں آپ مہادمہ دیگر دیکھ لیجئے جیسے اس کے پہلے بھی میں نے کہا تھا کئی جگہ میں نے کہا ہے کہ دیکھئے آج ہم یہ جو ارگنائز کرتے ہیں بلڈ ڈونیشن کا امکہ دریئے پورے دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ کہ خسین کا جو امام حسین علیہ السلام کا جو میشن ہے آج بھی قائم و دائم ہے اور یہ ایک امام بارگاہ میں ہو رہا ہے امام بارگاہ کا مطلب ہوتا ہے امام باری یعنی امام حسین علیہ السلام کا گھر تو جس گھر سے ایسا پیغام پورے دنیا میں جانا چاہیے اس لئے کہ ہم بھی ایک ہسپیٹل سے ریلیٹڈ ہیں رات رات بھر ہم لوگ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ہم نائٹ ڈوٹی میں ہیں ایسے ایسے پیشنٹ آتے ہیں جن کا کوئی ریلیٹیو نہیں ہوتا ہے جن کو بلٹ کی ضرورت ہوتی ہے دوستو کیا کیا جاتا ہے کہ تمام جو ہمارے سٹاف جو رات میں ہوتے ہیں ان سے تلاش کیا جاتا ہے کس کا کون سا گروپ ہے گروپ ملکہ اس سے بلٹ دیکھ اس کے جان بچائی جاتی ہے اس لئے کہ پورے دنیا میں دیکھئے بلٹ کہیں بلٹ ڈونیشن کہیں یا پورے دنیا میں آپ کو بلٹ بینگ ملے گا کہیں پسینے کی دکان نہیں ملے گی جبکہ جسم سے دو چیز نکلتا ہے ایک پسینہ نکلتا ہے اور ایک خون نکلتا ہے خون سے پوری زندگی چلی حالانکہ دیکھئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نواسے کا نام امام حسین علیہ السلام ہے ان کے پسینے کے قطرات کو بھی جناب آدم جناب ہوا جناب نوت جناب عدریز جناب عملائل اس کا جناب رسول خدا کے جو پیشانی پر پسینے کے قطرات آئے تھے پروردگار نے انہوں نے نبیوں کو خلق کیا تھا اسی رسول نے کہا تھا کہ میرا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں یعنی تمہارا خون میرا خون حسین کا خون رسول خدا کا خون تھا امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی آج بھی ہم دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو انسانیت کو بچانا ہے زندگی بچانا ہے لائی بچانا ہے تو حسین علیہ السلام کے بتاہ ہوئے راستے پر چل کر انسانیت کو بچایا جائے دیکھیں دو طریقہ ہے اپنا جو عاشق حسین ہے جو عزادار جنہیں کہا جاتا ہے جس میں عزادار میں صرف مہسلمان نے صرف شیعہ نہیں ہیں ہندو بھی بہت ایسے ہیں بھائیس اس جگہ پر میں جاتا ہوں میں نے عراق میں آپ جائیے عراق میں جو ہے کرسن حضرات آتے ہیں جو خون بہاتے ہیں ہندو بھائی ہمارے ہیں خون بہاتے ہیں پنجابی جو سیکھ حضرات ہیں وہ بھی خون بہاتے ہیں ان کا مقصد ہے کہ امام خسین علیہ السلام پر خون بہان کر ایک تحفہ پیش کرنا اتیہ کرنا اور دوسرا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ امام خسین علیہ السلام دیکھیں وہ بھی کیا ہے وہ جو ہم خون ڈونٹ کرتے ہیں یا خون جو بہاتے ہیں امام خسین علیہ السلام کو اس رات کے انقلاب لانے کے لئے کہ دیکھیں امام خسین علیہ السلام نے خون بچا Kickر قربانی دے کر پورے اسلام کو بچایا تھا لیکن اسی امام حسین علیہ السلام پر ہم آج بلت کا قطرہ دے کر زندگی بچانا چاہتے ہیں چاکہ انہوں نے جو ہمیں ایک راہ دکھائی تھی اس راہ پر ہم گامزن رہیں دیکھئے اگر کسی مذہب کے ساتھ اگر کوئی بھی اگر دھنٹ شاست کرتا ہے اگر امام حسین علیہ السلام کے نام پر کرتا ہے تو سب سے غلط کرتا ہے اس لیے کہ آپ میں بتایا دیکھئے امام آپ دیکھئے نینشن منڈلہ کو دیکھئے نینشن منڈلہ نے کیا کہا نینشن منڈلہ نے کہا کہ ہم انسانیت کو بچانے کے لیے ہم جب عالم اٹھایا تھا میں نے لیکن ایک دن ایسا آیا تھا کہ بیس سال کے بعد ہم اب چاہ رہے تھے کہ ہم جا کے سلنڈر کر جائیں تو ہمارے خواب میں امام حسین آئے ہیں انہوں نے کہا نہیں ہر وقت حق کے لئے لڑا کرو تمہارے ساتھ ہم روشنی کے طرح ہم تمہارے ساتھ چامل ہیں تو نینشن منڈلہ کا کہنا ہے کہ اگر آج ہم کامیاب ہوئے ہیں تو وہ امام حسین علیہ السلام کی دین ہے کہ انہوں نے ایک راستہ دکھایا کامیاب ہوئے دوسرا لیے یہ ہمارے ہندوستان کی بات ہے نمک آندولن جو ہے کیا سوچ کے شروع کیا تھا ہمارے گاندھی جی نے مہاتمہ گاندھی جی نے جو نمک آندولن شروع کیا تھا کیوں شروع کیا تھا کہ نمک آندولن سے شروع کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جب میں نے دیکھا کہ ہندوستان کو کیسے آزاد کیا جائے بہت پریشان ہے ہندوستان آزاد نہیں ہو رہا تو انہوں نے کہا کہ ہم کربلا کے ہیرو کی داستان پڑھا میں نے کربلا کی ہیرو کی داستان پڑھا اور ان کے راہ پر ان کے ماردرشن کے ذریعے ہمیں پتا چلا کہ ہم کیسے ہندوستان کو آزاد کرائیں گے تو میں نے دیکھا کہ کربلا کے میدان میں بہتر لوگوں نے لاکھوں کے مقابلے میں قربانی دے کر اسلام بچایا تھا ہم نے بہتر لوگوں کو لے کر گجرات سے نمک آندلوں شروع کیا اور وہی نمک آندل شروع ہونے کے بعد ہندوستان آزاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ کا احسان ہے کتنا تعریف ہے اللہ کی امید ہے یہ اللہ کے طرف سے ہوا ہے پردگار ہم لوگ ایک چھوٹا سی عمل ہے امام حسین علیہ السلام کا جو ہم لوگ نے کربلا سے سکھا ہے امام حسین تو پورا دنیاوں کو بچا کے چلے گئے ہم لوگ انسانیت کو پیغام دے رہے ہیں بلڈ دے کے اور مذہب نہیں سکھاتا ہے جتنا بھی یہ بلڈ ڈونیشن جو ہو رہا ہے پورا دنیا میں یہ آج بیماری بڑھ رہا ہے بہت سارا ملاد ہے تو یہ بلڈ کو دھرم نہیں دیکھا جاتا ہے بلڈ کا کوئی مذہب نہیں ہے دیکھیں پاسوان جو دے رہا ہے اس کا ایک مسئلہ ہے بلڈ بول کے نہیں ہوتا یہ ہندو ہے یہ مسلمان ہے وہ انسانیت کو دیکھ رہا ہے اور انسانیت کو کوئی مذہب نہیں ہوتا باو بی بھائی جو ہے سوسل کام کے لیے ایک لمبر ہے اب باو بی بھائی سے ہم لوگ نے سکھا ہے یہ سوسل کام باو بی بھائی سے ہم لوگ نے سکھا ہے باو بی بھائی کون ادارہ کے ممبر نہیں ہی تو یہ باو بی بھائی سے ہم لوگ سکھا ہے یہ چھوٹا سا عمل کر رہے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ اور بھی کرتے رہیں گے مروم سلطان احمد صاحب تھے وہ تو انتقال ہو چکے ہیں تو دوسرے میں ابھی ہم لوگ جو دیں گے تو باو بی بھائی کو دیں گے باو بی بھائی کہتے ہیں تو دوسرا لیڈر نہیں ہے ہاں بابی بھائی ہم لوگ وارڈ میں کام کریں اس کو مذہبی کام بھی ہے اور اسکول بھی ادارہ بھی بنائے وہ ہم نے ملک اس پروگرام کو کامیاب بنایا ہمارے علاقے کے امائیسی کانسیلر جناب امیر الدین بابی صاحب بھی آئے اور ہر سال آتے ہیں وہ اور ما شاءاللہ لگ اشغر ہے کہ ان کا کوپریٹ ہم لوگوں کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں ہاں بلکل کھول دینا چاہیے کھول بہت بہترین جی وہاں بھی دیا تھے اپنے فردوس محل میں ہوا تھا وہاں پہ دیا تھے پھر اگلے سال یہاں بھی ہوا تھا جی 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 بلکل محمد تنویر حسین آگے بر کے انسانیت کے ذریعے کم سے کم بننا چاہیے انجومنے پنجتنی بہت اچھا کام کر رہا ہے اور یہ کوئی نیا کام نہیں ہے بلکہ سب کو پرموٹ کیا جا رہا ہے مشللہ سے اچھے سے اچھا کیا جا رہا ہے کام اور ہمارے شبھر بھائی بھی جو ہے لگے رہتے ہیں سب کام میں بہت سارے بھائی ہیں کانگراجلیشن اور بہت دن ٹو دے گوڈ بوئیز بیخن پاسوان بیخن پاسوان کئیسا لگ رہا ہے خوندے کر کے ڈر لگا تھا خوندینا سے پہلے کچھ نہیں لگا بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں نہیں ہم کو کوئی ڈر بھائی نہیں لگ ہم بہت بار دیا ہے بہت بار ہی سب کیا دینا ہے خوندینا ہے آدمی کو آگے کو بڑھانا ہے کسی کو کسی جان بچانا ہے اور کیا جو لوگ دھر